میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز محصول ہو سکیں اور یہ بلکل فری ہے اللہ ارمان الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مزرواریس اور آج ہم بات کریں گے آپ کا ویکلی ہورسکوپ چار فریوری سے دس فریوری کے دوران تو آپ لوگوں کی قیمتی آرام مجھے ملتی رہتے ہیں اور آپ لوگوں کی تعاون کا اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزاروں اور آئندہ بھی آپ مجھے اپنے بہترین جو قیمتی آرام ہے اس سے آگاہ کرتے رہیں اور مزید کسی موضوع پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ مجھے کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج برج حمل کے ہورسکوپ سے تو اس ویک کے اندر برج حمل والے افراد ہیں ان کے لئے چھے فریوری سے ان کے جو صحت کے ایشوز چل رہے ہیں اس کے اندر بہتری آنا شروع ہوگی یعنی ان کے پچھلے ویک سے جو ہیلتھ کے ایشوز ان کو فیز کرنا پڑ رہے ہیں اس حوالے سے ان کا جو ٹائم ہے چھے فریوری سے بہتری ان ٹائم شروع ہوگا صحت کے حوالے سے صحت کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آٹھ فریوری سے آپ نے پروپٹی کے حوالے سے بلکل محتاط رہنا ہے پروپٹی کے حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو اس لئے محتاط رہیے گا اور اگر آپ پروپٹی پرچیز کر رہے ہیں تو اس کی اچھی طریقے سے آپ دیکھ جانچ پرتال کریں اپنے ڈاکومنٹ کی پھر اس کے بعد اس ویک کے اندر میریج کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہوگا میریج آپ کی میٹیریل آئیز ہو سکتی ہے رشتہ تہہ ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملات اور تعلیمی طور پر اس ویک کے اندر آپ کے لئے کوئی زیادہ بہتر سلسلہ نظر نہیں آتا تو اور اگر لب ہرسکوپ کو دیکھیں تو لب ہرسکوپ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ پوزیٹیو نظر نہیں آتا یعنی کہ مسنڈیسٹینڈنگ ڈسٹربنس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجے سور کے برجے سور والے افراد کے لئے جو ستاروں کی پوزیشن اس ویک میں ہے وہ اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چھے فروری سے آپ نے محتاط رہنا ہے اپنی جو میریج لائف ہے اس حوالے سے آپ کی میریج لائف کے اندر پرابلمز کی نشاندہی ہو رہی ہے یعنی کہ پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہیں مسنڈیسٹینڈنگ کریئٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے محتاط رہیے گا اور چھے فروری سے گاروبار آپ کر رہے ہیں اس کو فوکس کیجئے گا اگر آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس پہ پھر فوکس کیجئے گا تو چھے فروری سے آپ کی بزنس کے معاملات میں پرابلمز کی نشاندہی ہو رہی ہے ساتھ فروری سے جوب کے حوالے سے آپ کے لئے بہترین وقت شروع ہوگا جوب کرنے والے افراد کو اچھی جوب مل سکتی ہے پرموشن ہو سکتی ہے سیلی انکریز ہو سکتی ہے بونس مل سکتا ہے اس طرح کے چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ کی مالی پوزیشن بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ برج جوزہ والے افراد کے لئے دیکھیں تو ان کی صحت کے مسائل نظر آ رہے ہیں صحت کے حوالے سے اگر پہلے سے ایشو چل رہے ہیں تو وہ صحت کے جو مسائل ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آٹھ فروری سے پھر ان کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے ہیلتھ کی ریکاوری ہونا شروع ہو سکے گی اور جاب پر جو ان کے مسائل ہیں کنٹینو ہو رہے ہیں پرابلم چل رہی ہیں وہ چھے فروری کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی تو چھے فروری کے بعد جاب کے حوالے سے آپ کے لئے اچھا ٹائم ہوگا جاب کے ایشوز ریزولف ہوں گے یا جاب نہیں ہے تو جاب مل سکتی آپ کو اور اس ویک میں مالی پوزیشن آپ کی بہتر نظر نہیں آتی تو اپنے مالی معاملات کو طریقے سے ہینڈل کیجئے گا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کی برج سرطان والے افراد کے لئے جو جاب کر رہے ہیں ان کے لئے چھے فروری سے ان کے بہترین وقت شروع ہوگا جاب کے پوائنٹ ایو سے جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب مل سکتی ہے اور جن کے جاب پر کچھ ایشوز چل رہے ہیں پرابلم چل رہے ہیں کوئی انکوائری ہے تو وہ ان کی معاملات حال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آٹھ فروری سے ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے صحت کے حوالے سے ان کو پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے تعلیمی طور پر دیکھیں تو تعلیمی طور پر ان کے لئے بہترین ہفتہ رہے گا اچھا ان کو اگر اس حوالے سے کوئی ریزلٹ آتا ہے تو وہ ان کا بہترین ریزلٹ آئے گا اور محبت کے ہرسکوپ کو دیکھیں تو اس ہفتے کے اندر محبت کا جو ہرسکوپ ہے وہ آپ کا بہت زیادہ پوزیٹیو نظر آتا ہے یعنی کہ کسی طرح کی کوئی مسائل کی نشاندہی نہیں ہو رہی اب ہم بات کرتے ہیں برجے اصد برجے اصد والے افراد کے لئے جو اس ویک میں نظر آ رہا ہے کہ شدید صحت کے مسائل نظر آ رہے ہیں اور کنٹینیو کرتے نظر آ رہے ہیں اور ذہنی ڈپریشن کا شکار نظر آ رہے ہیں مالی پوزیشن کے پوائنٹ او بیو سے اگر دیکھا جائے تو سٹار کی پوزیشن اچھی نہیں ہے مالی پوزیشن ان کی کمزور نظر آ رہی ہے اور آٹھ فروری سے ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر کہیں پیسے انویشمنٹ کی ہوئے ہیں اگر کسی سے کرز لینا ہے تو وہ اس کی ریکاوری ہوتے بھی نظر آ رہی ہے پاکست میں ایڈوکیشن کے پرسپیکٹیو سے انہیں مسائل کا سامنا رہے گا تو اس ویک میں آپ اس حوالے سے فوکس کیجئے گا ان معاملات کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں برجے سنبلہ کے برجے سنبلہ والے افراد کے لئے دیکھیں تو اس ویک کے اندر ایڈوکیشن کے پرسپیکٹیو سے بہت اچھا ویک نظر آ رہا ہے تعلیمی طور پر ان کے لئے اور آٹھ فروری کے بعد آپ کو محتاط رہنا ہے اپنے لیو ہورسکوپ کے حوالے سے یعنی آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان آٹھ فروری سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو سکتے ہیں مسٹر انڈیسٹیننگ کریئٹ ہو سکتی ہے بریک اپ ہو سکتا ہے اور بچوں کی حلت کے حوالے سے محتاط رہیے گا بچوں کی حلت کے حوالے سے پرابلم کی نشاندی ہو رہی ہے چھے فروری سے آپ کی جو عزواجی لائف ہے اس کے اندر جو پرابلم چل رہی ہیں تو چھے فروری سے اس کے اندر کمی آنا شروع ہوگی مسٹر انڈیسٹیننگ کلیر ہوں گی اور اگر کوئی رنجشیں ہیں تو وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ویک میں آپ کے کاروباری اگر پوزیشن کی بات کریں تو کاروباری پوزیشن بھی آپ کی چھے فروری سے بہتر ہونا شروع ہو سکے گی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ میزان برجہ میزان والے افراد کے لیے مالی طور پر اس ویک کو دیکھیں تو بہت اچھا بھی ایک نظر آتا ہے فنانشلی گین ہوگا اور انویسمنٹ کریں گے تو اس میں فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چھے فروری سے آپ کی مالی پوزیشن مزید بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پینفیٹ ملے گا اور چھے فروری سے آپ کی جو میریج کے معاملات ہیں وہ حل ہو سکیں گے میریج تائے ہو سکے گی جن کا رشتہ نہیں ہوا نکاح ہو سکتا ہے رشتہ تائے ہو سکتا ہے اور بہت اچھی جگہ تائے ہوتا ہونے نظر آ رہا ہے اور کاروباری معاملات کے اندر بہت ہی اچھا اس ویک کے اندر آپ کا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب کی برجہ اکرب والے افراد کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا جو لف ہیروسکوپ ہے اس میں جو پلینٹی کنڈیشنز ہے چھے فروری کے بعد آپ کے جو تعلقات ہیں محبت کے تعلقات وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چھے فروری سے آپ کے جو ایڈوکیشن کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع جائیں گے اگر چھے فروری کے بعد آپ کا کوئی ریزلٹ آتا ہے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ کمیابی ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے آٹھ فروری سے آپ کی جو پروپٹی کے معاملات ہیں اس میں محتاط رہیے گا اس میں ڈسپیوٹ نظر آ رہا ہے سیل پرچیز پروپٹی کی اس حوالے سے آپ نے مکمل تسلیل کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے سٹیپ اٹھانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجے کاؤس برجے کاؤس والے افراد کے لیے دیکھیں تو اس ویک میں بچوں کے حوالے سے بہت اچھا ویک ہے بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم رہے گا اور محبوب سے تعلقات ان کے ٹھیک رہیں گے کوئی پریشانی والی بات نظر نہیں آ رہے اور آٹھ فروری سے ان کا جو بزنس کا پوائنٹ او ویو ہے بزنس کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور جن کی شادی نہیں ہوئی یا شادی میں ڈیلیو ہوا ہے تو ان کی شادی بھی آٹھ فروری سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کی برج جدی والے افراد کے لیے تعلیمی طور پر اس ویک کے اندر مشکل ٹائم نظر آ رہا ہے سٹرگل کرنی پڑے گی بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا اور محبوب سے اگر ان کے تعلقات کی بات کریں تو ان کے تعلقات میں تناؤ آتا ہوا نظر آ رہا ہے کشیدگی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اور غلط فہمیوں پیدا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو اس حوالے سے اپنی گفتگو میں محتاط رہی گا آٹھ فروری سے بیرونے ملک آپ کا سفر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور ویزا مل سکتا ہے اور جو بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آٹھ فروری سے بہترین ٹائم شروع ہوگا امیگریشن کے پوائنٹ آف یو سے بھی یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں برجے دل برجے دل والے افراد کے لیے دیکھیں تو بچوں کی جو ہیلتھ کے حوالے سے ہے ان کو فوکس کرنا پڑے گا بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے پرابلمز کی نشاندہ ہی ہو رہی ہے اس ویک میں اور فورن ٹریول ان کا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جن کو ویزا نہیں ملا وہ ویزا ان کو مل سکتا ہے امیگریشن کے حوالے سے آپ کے لیے اچھا ٹائم ہوگا امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو افراد جاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ویک ثابت ہو سکتا ہے اور ان کو اچھی جاب مل سکتی ہے سیلری انکریز ہو سکتی ہے اور جن کے پاس جاب نہیں ان کو اچھی جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجے ہوت برجے ہوت والے افراد کے لیے اس ویک میں فورن ٹریول نظر آ رہا ہے جن کو ویزا نہیں ملا ان کو ویزا مل سکتا ہے جو امیگریشن لینا چاہتے ہیں امیگریشن کے پوائنٹ آف یو سے بہت اچھا ویک ثابت ہو سکتا ہے آٹھ فروری سے آپ نے محتاط رہنا ہے پروپٹی کے حوالے سے آپ کو کسی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جو افراد جاب کرتے ہیں ان کی جاب کے حوالے سے اچھا ویک ثابت ہو سکتا ہے اور کچھ سیلری انکریز ہو سکتی ہے پرموشن مل سکتی ہے اپگریڈیشن مل سکتی ہے اضافی چارج دیا جا سکتا ہے اور جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو بھی اچھی جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ تھا ہمارا ویکلی ہارسکوپ اس ویک کا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا